بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمانِ گنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دامات تھے آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیشمار بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر فوت ہوتی جاتی تو میں سب کو ہی عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا جب مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ حجرت کرائے اور رسول اللہ بھی یہاں تشریف فرما ہوئے تو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ بنا پانی نہ ہونے کے باعث مسلمان پانی کو ترسنے لگے مسلمانوں کی آبادی کے پاس کنوان یہودی کا تھا جو مسلمانوں کو پانی نہیں برنے دیتا تھا اگرمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس یہودی سے اس کنوان کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام حاضر ہے فوراں اس یہودی کے پاس گئے ہونے کا سودا کیا کون خرید کر مسلمانوں اور یہودیوں سب کے لئے وقف کر دیا اب یہاں سے سب پانی بھر سکتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان غنی کا یہ گناہ اس قدر پسند آیا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی عثمان غنی کو جنت کی بشارت دے دی گئی زیارت کیجئے اس بیر رومہ کی اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر رسول اللہ کے قدموں میں لا ڈالا تھا جس کوئے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی پانی پیتے رہے اللہ رب العزت کی کروڑو رحمتوں کا نزول ہو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن پر اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین